تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ گائے کا دودھ کیسے نکلا جاتا ہے اگر آپ گرامن علاقے سے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن اگر آپ نے کبھی گائے نہیں پالی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو دوستوں یہ ہے ہماری گائے کا بچہ جس کا نام ہے گوپال تو دوستوں اب صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور صبح کے ٹائم میں اس پرقاس سے گائے کے دودھ کو نکلا جاتا ہے تو دوستوں بالٹی میں سب سے پہلے لیں گے پانی پھر دوستوں گائے کے پاس چلیں گے اور دیکھیں گے کہ گائے کو باندھ دیا ہے یا نہیں باندھا ہے تو دوستوں آپ کو گائے کو اس پرقار سے کسی پیڑ یا پھر آپ جہاں بھی باندھنا چاہتے وہاں پہ باندھ سکتے ہو اب دوستوں میں آ کر گائے کے بچے گوپال کو کھولوں گا اور دوستوں کھولنے کے بعد میں گوپال اپنی ماں کے پاس جائے گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو تو دوستوں اس پرقار سے یہ گائے کے پاس چلا جاتا ہے اور دوستوں گائی میں یہ کاشیت ہوتی ہے کہ جب اس کا بچہ اس کے پاس جاتا ہے تو دوستوں وہ دودھ نکلانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے بھی گائی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ بھی اپنی گائی سے پریم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو دوستوں گو ماتا کی شیوہ دیش میں سب سے بڑی شیوہ ہے اس سے بڑی نہ کوئی شیوہ ہوگی نہ ہو شکتی ہے کیونکہ دوستوں نندی بیل بھگوان سنکر کی سواری ہے اور گائی کو ماتا کی سنگیہ دی گئی ہے کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے پورے پریوار کی صحت کی سرکسہ اپنے دودھ کے دوارہ کرتی ہے اگر کسی بھی روگی کو اسادے سے اسادے روگ ہو اور اگر وہ گائی کے دودھ کا سیون لگاتار تین چار مہینے بھی کر لیں تو ان کے روگ میں کافی شدھار آتا ہے تو دوستوں اس پرکات سے گائی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دوستوں اب اس کے بعد میں ہم گائی کے بچے کو دور باندھیں گے تاکہ گائی کے دودھ کو نکالا جا سکے دنیا کی ہر گائی اسی پرکار سے دودھ نکلاتی ہے تو دوستوں مجھے وسواس ہے کہ گو ماتا کا یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا تو دوستوں اس کے بعد میں آپ گائی کے پاس زا کر گائی کے دودھ نکال سکتے ہو اگر ویڈیو پسند آیا ہو دوستوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو دوستوں یقین وانو آپ ساکھ ساتھ بھگوان کی شوا کر رہے ہو جے ہند وندے ماترم